موسیقی جمعی انبیاء پر جب تک ایمان نہ لائیں ہم کامل مومن نہیں بن سکتے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے علوالعظم پیغمبر ہیں آپ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان آپ کے دسترخان پر شامل نہ ہو جائے تین دن آپ انتظار میں ہیں کہ کوئی شخص ملے کوئی مہمان آئے اور میں اس کے ساتھ پیٹھ کر کھانے میں شریک ہوں گویا تین دن سے آپ بھوکے ہیں بل آخر ایک بہت عمر رسیدہ بزرگ کو آتا دیکھا جن کی عمر اسی سال سے زائد ہے ان کو دیکھ کر آپ بڑے خوش ہوئے کہ مجھے ایک بزرگ مل گئے ہیں مہمان مل گئے ہیں مسافر بھی ہیں ان کو لیا اور دسترخان پر آگئے جب دسترخان پر بیٹھنے لگے تو فرمانے لگے کہ پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لیجے شروع کیجئے وہ بزرگ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں مسافر ہوں مجھے بھوک بھی لگی ہے لیکن میں آپ کے اللہ کو مانتا نہیں ہوں میں تو بت پرست ہوں آپ مجھے کیسے اللہ کے نام سے شروع کروا سکتے ہیں اگر مجھے اجازت دیں تو میں تو اپنے بتوں کا نام لے کر ہی آغاز کروں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام فورا جلال میں آتے ہیں کہ خدا کے رزق کو اس کا نام لیے بغیر تم میرے ساتھ دسترخان پر کیسے شریک ہو سکتے ہو سو اسے وہاں سے آپ نے نکال دیا گویا دوسرے لفظوں میں دھتکار دیا کہ میرے خدا کا انکار کرنے والا جو ہی اسے اپنے گھر سے نکالتے ہیں اگل علم اللہ کا فرشتہ نازل ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میرا رب آپ سے فرما رہا ہے بتائیے اس شخص کی عمر کتنی تھی بتائیے اسی سال سے بھی زائد تھی کہا اے ابراہیم یہ میرا انکار کرنے والا ہے میں نے تو اسے ایک دن بھی بھوکا نہیں رہنے دیا کبھی اس سے رزق نہیں روکا ایک دن آپ کو رزق کھلانا پڑا تو آپ نے اس کو نکال دیا آپ کا رب آپ سے سخت ناراض ہو رہا ہے آپ کے سمل پر حضرت ابراہیم وہاں سے دوڑتے ہیں اور اس شخص کو پھر تلاش کرتے ہیں اور تلاش کر کے دوبارہ اپنے دسترخان پر لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ وہ شخص کہتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ میں بت پرست ہوں اور آپ کے الہ کو آپ کے معبود کو نہیں مانتا آپ نے فرمایا جس کا مرضی ہے تم نام لو میرے ساتھ میرے اس کھانے میں شریک ہو جاؤ چند لمحے پہلے آپ نے مجھے یہاں سے اٹھایا اور ابھی آپ فرما رہے ہیں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ آخر اس کا سبب کیا ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ جس لمحے میں نے تمہیں ناراض کر کے یہاں سے اٹھا دیا اپنے دسترخان سے تو اللہ نے اپنے معبود فرشتے کو بھیجا اور پیغام بھیجا کہ اے ابراہیم جب وہ میرا انکار کرنے والا ہے اور میں نے اسی سال میں ایک دن بھی اپنا رزق نہیں روکا تو آپ میرے بندے سے رزق کیسے روک سکتے ہیں اس بزرگ کی آنکھوں ہیں برسنے لگ گئیں اور اس نے بھیگی آنکھوں سے کہا کہ اے ابراہیم کیا میرا رب اتنا کریم ہے کہ آپ نے میری دل آزاری کی آپ نے مجھے دسترخان سے اٹھایا تو اللہ نے میری خاطر فرشتے کو بھیج دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں ہمارا رب اتنا کریم ہے وہ ناپسند کرتا ہے اس بات کو کہ اس کے کسی بندے سے رزق کو روکا جائے اس کے کسی بندے کی دل آزاری کی جائے کوئی اسے مانتا ہے یا اسے نہیں مانتا وہ تو سب کا رازق ہے وہ سب کا مالک ہے وہ شخص کہنے لگا اب کھانا بات میں شروع کروں گا پہلے مجھے اس رب کا کلمہ پڑھا دیں ناظرینِ کرام ہمارے رب کے کرم کی انداز دیکھئے ہمارے رب کی اتاؤں کی انداز دیکھئے جب وہ کسی کی قسمت بدلنا چاہتا ہے تو پھر یوں لمعہ بھر میں انسان کی کردار اور اس کی قسمت کو بدل دیتا ہے آئیں اس لمعے کو ہم بھی تلاش کریں شاید کوئی انسان شاید کوئی بھوکا شاید کوئی ضرورت من ہمارے طرف بھی متوجہ ہو ہماری شفقتوں کا محتاج ہو آئیں اپنے دسترخان کو اللہ کے بندوں کے لیے وسیع کریں آئیں اپنی مسکراتوں کو انسانوں میں بانٹیں مومن کا مسکرا کر ملنا اور دیکھنا بھی صدقہ ہے کیا ہم یہ صدقہ بھی نہیں کر سکتے امید ہے کہ یہ پروگرام اور یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ نئے پیغام کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوتے ہیں والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی